موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر نئے ازلاکی تشکیل کے قطعی اعلامیے پر غیر یقینی حنوز جاری وزیر اعلیٰ کو مہورت کا انتظار خفیہ انداز سے اجلت میں ازلاکی تشکیل دینے کی کیا ضرورت ہے حکمت سے بیجی پی کی سینئر لیڈر اندرا سینڈ رڈی کا سوال ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالنے اپوزیشن کو وزیر اعلیٰ کا مشورہ ورنگل مندر میں سونے کا تاج پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت اور ایسار نگر علاقے میں مکانوں کی چھتوں پر بندروں کا جمگھڑھا اور مکینوں پر حملے عوام پریشان سرخیں آپ نے دیکھی اب پیش خبروں کی تفصیل توہم پرستی اور سیاسی مفات کے لیے مشہور وزیر اعلیٰ کیسی آر کے مزاج کی وجہ سے کل تک اس پر بحث ہو رہی تھی کہ کونسا زلہ بنے گا اور کونسا نہیں وزیر اعلیٰ کی توہم پرستی کی وجہ سے نئے ازلہ کی تشکیل کے خطعی اعلامیہ پر بھی کشمکس جاری ہے حالانکہ گیارہ اکٹوبر کو اعلامیہ جاری کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے ذرائع کے مطابق پیر کی نصف شب کے بعد یعنی دس اکٹوبر کی رات بارہ بچ کر اکیس منٹ سے دو بچ کر چوبیس منٹ تک اچھا وقت ہونے کی بات کہی گئی ہے اس لیے اعلامیہ جاری کرنے کا وزیر اعلیٰ نے فیصلہ لیا ہے اس طرح وزیر اعلیٰ کے مہورت کے مطابق اعلامیہ جاری ہوگا اور تاریخ گیارہ اکٹوبر ہوگی اس کے علاوہ ذلے کے کام کے آغاز کے لیے بھی مختلف اوقات سامنے آ رہے ہیں ہفتہ کی دن تک دس بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا بات میں دس بچ کر اٹھالیس منٹ مقرر کیا گیا اور اب گیارہ بجے کا مہورت نکالا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں پیر کے دن خطعی فیصلہ لیا جائے گا وزیر اعلیٰ چندر شکر راؤں نے اتوار کی صبح ذلے ورنگل میں بھدرہ کالی مندر کی مورتی کو ان کی جانب سے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مالیت کے سونے کا تاج پیش کیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ارکان قاندان کے علاوہ ریاستی وزراء بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ چندر شکر راؤں نے یہ منت مانگی تھی کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملے گا وہ اس مندیر کو تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مالیت کے سونے کا تاج پیش کریں گے اس تاج کا وزن گیارہ اشاریہ سات کلو ہے مندیر آمد پر پوجاریوں نے وزیر اعلیٰ کا استخبال کیا جس کے بعد انہوں نے اس تاج کو مورتی کے لیے پیش کیا اور اپنے ارکان قاندان کے ساتھ خصوصی پوجہ بھی کی ساوے کرکن راجہ سبا ویہن منتراؤں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنی منتیں اپنے پیسوں سے پوری کریں عوام کے پیسوں سے نہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی رقم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شہرت میں اضافہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ بی سی کمیشن سے پہلے پسماندہ طبقات کی آبادی کتنی ہے اس کا خلاصہ کریں ہن منتراؤں نے کہا کہ بی سی کمیشن ایک طرح سے پسماندہ طبقات کی پیٹھ میں خنجر کھوپنے کے مماثل ہے انہوں نے کہا کہ منڈل کمیشن کی منظوری کے بعد بھی پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف نہیں ہوا انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے پسماندہ طبقات کی آبادی کا تناسب پیش کریں تاکہ اس کے مطابق پسماندہ طبقات کو فنڈس اور دیگر سہلتیں فرہام ہو سرکار کا پیسے نہیں دالتے سرکار کا پیسے نہیں دالتے سرکار کا پیسے لگا کے رکھنا ہے اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں آپ کیریٹم لگاؤ سونا لگاؤ اپنے جو بک سے لگاؤ ہمارا پیسے کیوں لگا تھا پھر وائسی سونیا گاندی دیئی نا پھر سونیا گاندی تلنگانہ دینے کے وجہ سے تو مکہ مطری بنا جیسا بھگوان کے اوپر تیرے کتنا انٹریسٹ ہے سرکار کا پیسہ کرچا کر ایک بات تو بھی سونیا گاندی کے وجہ سے آیا بول رہا ہے کہ اس کا بیٹا بول رہا ہم درندر میں دیش پر دھرندر ہے اگر سونیا گاندی صحیح بھی نہیں دیئے تو آج اس کا بیٹا کونسی حالت میں رہتا تھا ان کا فیملی کونسی حالت میں رہتا ہوں میں نہیں بولتا ہوں کسی کی بددگاہ نہیں دیتا ہوں بھگوان آپ کو اچھا رکھے آپ کو موقع ملا مگر عوام کا بھی سیوہ کرنے کا مطلب ہے ہمارا بیک ویٹلاس کو پندرہ لاک کا لیمیٹ رکھو بھول رہے ہیں ساتھی ساتھ جتہ بھی جو آپ سروے کرائے کیسٹ وائز وہ صبح باہر آئے تو کل بجٹ میں بھی ہمارا بڑھیں گا ہمارے بچے نہ اگری آئیں گا خالق بی سی کمیشن بی سی کمیشن ہوا بنانے کا کام چھوڑ دو یہ ہوا کا کام ہے صحیح بھی ایمانداری سے بی سیوں کا ووٹ ہونا ہے تو ایمانداری سے تم بی سی کمیشن کا جو سروے کرے کیسٹ وائز صبح باہر آئیں گا تو ہمارے بچوں کی آگے بڑھنے کا کام ہے نمشکار میں ازلا کے لیے مقرر کیے گے اہدداروں اور ملازمین کے لیے گیارہ اکٹوبر کو ہی احکامات جاری کیا جائیں گے ذرائع کے مطابق کلیکٹرز جوائن کلیکٹرز کو مقرر کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے وزریعالہ کی منظوری کے بعد ان کو زبانی طور پر ہدایتیں جاری کی جائیں گی میں ازلا میں جوائن کلیکٹرز کے اہدے کے لیے آئی ایس اہدداروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سینئر ریوینیو ڈیویزن اہدداروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے گیارہ اکٹوبر کو نئے ازلا کے آغاز سے پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں جیو جاری کیے جائیں گے حکمت میں جملہ چونسٹھ شعبیجات ہیں جس سے زیلی شعبیجات کے لیے جیو جاری ہوں گے جبکہ زلے کلیکٹر جوائن کلیکٹر اور ایس پی کے لیے جی اے ڈی دیپارٹمنٹ جیو جاری کرے گا بی جی پی کے سینئر لیڈر اندرہ سینڈ رڈی نے سوال کیا ہے کہ وزریعالہ خفیہ انداز میں زلے تشکیل دینے کی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابینی اجلاس کے دوران اگر زلے کی تشکیل کا فیصلہ لیا جاتا تو کابینی وزراء اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیتے تھے انہوں نے سینڈ رڈی نے کہا کہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر حکومت جلد بازی سے کامل کر رہی ہے حکومت اس کو وقار کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ کسی اور اچھے وقت میں نیزل تشکیل دے جس سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا وزریعالہ کے چند شکر راؤں نے اپوزیشن سے سوال کیا کہ حکومت کیا غلطی کر رہی ہے اس کی نشان دہی کریں ورنگل میں تلنگانہ کی تشکیل کے لیے کی گئی منت کو پورا کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین کے بیانات منگھڑت ہیں انہوں نے صدر پی سی سی اتم کمار رڈی سے کہا کہ وہ اپنی زبان پر لگام دے انہوں نے اتم کمار رڈی سے کہا کہ اگر ریاست میں کسان مسائل کا شکار ہیں تو وہ آ کر ان سے ملیں اور ان کو واقع کروائیں اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت کے ترقیاتی اور بہبودی کام اپوزیشن کو کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے خلاف کیے جانے والے چھوٹے پروپگنڈے کا جواب دیں وزریعالہ نے اپوزیشن جماعتوں کی دورنگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئے ازلہ کا مطالبہ بھی وہی کرتے ہیں اور مقالفت بھی وہی کرتے ہیں وزریعالہ نے کہا کہ حکومت نے عوام سے جوادہ کیا تھا اس کے مطابق نئے ازلہ تشکیل دیے جانے ہیں اور اس کا مقصد عوام کو انتظامی سہولت فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں کچھ نہیں کیا اور اب حکومت کچھ کر رہی ہے تو اس پر تنقیدے کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے آخری پانچ سالہ دور میں ریتی سے صرف ستائیس کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی لیکن پی آرس حکومت کے ایک سالہ دور میں تین 65 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے انہوں نے اپوزیکشن جماعتوں کو انتباہ دیا کہ وہ حکومت کے ترقیاتی کاموں میں رکاوت ڈالنا بند کر دے زندگی جلا کےρί Def �ro زندگی جاہت دھر نا جي ت Espa verb زندگی جلا کے بعد زندگی جلہ جاہت درنا جی دو weit ٹھوڑ روپے کی درنا جی دو ریاست میں پسواندہ طبقات کے لیے اوورسیس اسکولارشپ سکیم کا آئلان کر دیا کیا ہے اس سکیم کو وزیراعلا کے چندرشکر راؤں نے جیوتی راؤ پھولے سے موسم کیا ہے اب تک ریاست میں صرف ایس سی ایس ٹی اور اقلیتوں کے لیے اوورسیس اسکولارشپ دی جاتی تھی وزیراعلا کے اس فیصلے کے بعد بیس سی طلبہ بھی بیرونی ممالک میں تعلیم کے لیے بیس لاکھ روپے کی اسکولارشپ حاصل کر پائیں گے وزیراعلا نے بتایا کہ اس سکیم کے تحت پہلے سال میں تین سو بچوں کو ساٹھ کروڑ روپے اسکولارشپ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعلا کے چندرشکر راؤں نے دسیرہ کے موقع پر نئے ازلا کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادین کو نامزت عہدوں کا تحفہ دیا ہے ریاست کے نو کارپوریشنوں کے لیے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے سیویل سپلائز کارپوریشن کے لیے پی سدرشن ریڈی ٹی ایس آگرو کے لیے لنگم پلی کرشن راؤ ٹی ایس آئی آئی سی کے لیے جی بالا مللو سپورٹس ایتھارٹی کے لیے ونکٹیشور ریڈی افضائش مویشیاں کے لیے راجائیہ یادو کوڈا کے لیے مری یادو ریڈی آپاشی ڈیولپنٹ کارپوریشن کے لیے ای شنکر ریڈی ترقیات جنگلات کے لیے بندلہ نریندر ریڈی ویر ہاؤزنگ کے لیے ایم سیو مل کو مقرر کیا گیا ہے کہتے ہیں جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے لیکن ہمارے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ شاید اس کہاوت پر یقین نہیں رکھتے وہ پہلے پاؤں پھیلاتے ہیں اور پھر چادر کی تلاش میں نکلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے درکار انتظامی عملے کی ادم موجودگی کے باوجود اضافی ازلا کی تشکیل میں جلدبازی کا مظاہرہ کیا پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ ریپورٹ تلنگانہ ریاست دو جون دو ہزار چودہ میں دس اضلا کے ساتھ وجود میں آئی دو سال چار مہینے کے اندر ہی وزیراعلا کی جندر شکر راؤ نے تلنگانہ عوام کو شفاف اور بدنوانیوں سے پاک اور سہولت بخش انتظامیہ فراہم کرنے کے لیے اضلا میں اضافے کا فیصلہ کیا اس پر اتنی تیزی سے کام ہوا کہ سات تا آٹھ مہینے کے اندر ہی نئے اضلا کی تشکیل کے تقاظوں کو پورا کیا گیا گیارہ اکٹوبر کو اکتیس اضلا کام کرنا شروع کر دیں گے چھوٹے اضلا سے عوام کو انتظامیہ کے قریب ہونے کا موقع تو ملے گا اور سہولت بخش نظام بھی ضرور فراہم ہو سکتا ہے لیکن انتظامات چلانے کے لیے جو عملہ درکار ہے اس کو فراہم کرنے میں حکومت ناکام دکھائی دیتی ہے جب انتظامیہ چلانے والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر سہولت بخش نظام کی توقع رکھنا بھی فضول ہوگا اس تجربے سے تو تلنگانہ حکومت اچھی طرح واقف ہے کیونکہ دو جون کے بعد جب تلنگانہ حکومت وجود میں آئی تھی تو وزیرالہ ایک ہی راگ علاپتے دکھائی دیئے تھے کہ ان کے پاس آئی ایس اور آئی پی ایس اہددار نہیں ہیں قریب دیڑ سال تک یہی راگ علاپتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ اہدداروں کی کمی کی وجہ سے حکومت کے پروگراموں پر موثر عملہ واری نہیں ہو پا رہی ہے دس ازلا کے لیے تلنگانہ کے پاس ایک سو چھبیس آئی ایس اہددار کام کر رہے ہیں جن میں بارہ آئی ایس اہددار مرکزی سطح پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تلنگانہ میں پچینوں آئی پی ایس اہددار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جو دس ازلا کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اب وزیرالہ کے نئے ازلا کی تشکیل کے فیصلے نے تلنگانہ کو اسی حالت میں پہنچا دیا ہے جو کہ دو جون سے پہلے تھی بلکہ اس وقت تو صرف اہدداروں کی کمی تھی لیکن اب اضافی ازلا تشکیل دینے کے بعد تو اہدداروں کے ساتھ ساتھ دیگر زمروں کے ملازمین میں بھی کمی پیش آ رہی ہے اکتیس ازلا کے لیے اکتیس کلیکٹرز اور اکتیس جوائنٹ کلیکٹرز تو کسی حالت میں چاہیے اسی طرح اضافی ای پیس ادداروں کو بھی تینات کیا جانا ضروری ہے حکومت نے حالیہ کابینی ازلاس میں نئی جائدادوں پر تقررات کو تو منظوری دے دیئے لیکن یہ تقررات کب ہوں گے اس بات کا خلاصہ حکومت نے نہیں کیا ہے دوسری طرف دیگر زمروں کے تحت قریب بارہ ہزار سے زائد جائدادوں پر تقررات درکار ہیں اب یہ یقیناً سوچنے والی بات ہوگی کہ ان حالات میں حکومت عوام کو سہولت بخش انتظامیہ کس طرح فراہم کر سکتی ہے جہاں تک انتظامیہ کا سوال ہے وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمام ازلا میں یکسا انتظامیہ نہیں ہوگا زلے کے مسائل اور وہاں کے ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ میں بھی تبدیلیاں لائی جائیں گے اس کے علاوہ ایک ہی نوگت کی خدمات انجام دینے والے شعبوں کو بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے ازلا کی تشکیل میں وزیر اعلیٰ کی جلدبازی کا اس بات سے بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ نئے ازلا کی آغاز کے لیے چند دن باقی ہیں اور انہوں نے سینئر آئی ایس اہدداروں کو زیادہ ازلا والی ریاستوں کا دورہ کرنے کی ہدایت بھی دے رکھی ہے تاکہ وہاں کے انتظامیہ کا جائزہ لیا جا سکے سیاسی مبسرین کا ماننا ہے کہ دراصل وزیر اعلیٰ نئے ازلا کو بنیاد بنا کر پسماندہ علاقوں کی مرکزی گرانٹ حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں کیونکہ مرکز نے تلنگانہ کے نو ازلا کو پسماندہ خرار دیا ہے اور اس کے لیے فیزلا پچاس کروڑ کی گرانٹس جاری کی گئی تھی اس حضاب سے ہیدرباد کو چھوڑ کر تمام تیس زلوں کو پسماندہ خرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ حکومت سے پندرہ سو کروڑ روپے کی گرانٹس حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ریاستی خزانے کو بھرنے کا موقع مل سکے سیاسی مبسرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے بھی نئے ازلا کی تشکیل عمل میں لا رہے ہیں ان کا یہ بھی احساس ہے کہ حکومت نے اب تک جن پروگراموں کا اعلان کیا ہے اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ان نئے ازلا کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے وجہ جو بھی ہو یہ بات تو تیہ ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت کو انتظامیہ چلانے میں جو دشواریاں پیش آئی تھی اسی طرح کی دشواریوں کا سامنا اب بھی کرنا ہوگا زیادہ فنڈز کے لالچ میں ازلا اجلت میں تشکیل دیے جا رہے ہیں یہ بات تو فیلحال نہیں کہی جا سکتی کہ اضافی ازلا کے نام پر اضافی فنڈز ملیں گے یا نہیں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ریاست میں سہولت بخش انتظامیہ کے لیے عوام کو مزید انتظار کی زہمت میں ڈالا جا رہا ہے نایب وزریعالہ محمد محمود علی نے بتایا کہ آئندہ سال سے یوم آشورہ کے انتظامات سرکاری سطح پر کیا جائیں گے انہوں نے اتوار کے دن بی بی علاوہ پر ڈھٹی پیش کرنے کے بعد مختلف آشورقانوں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ سال سے آئی ایس اہددار کی نگرانی میں محرم کے تمام انتظامات کیے جائیں گے محمد محمود علی نے بتایا کہ مجلس کے رکنے کانسل الطاف حیدر رزوی کی نمائندگی پر 81 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دیگر ازلا میں آشورقانوں کی آحق پاشی اور دیگر کاموں کے لیے کلیکٹرز کو ہدایتیں دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ آئندہ سال اس سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے شہر ہیدراباد کے ہائی ٹیک سائیور سٹی کنونشن سنٹر میں سوچ بھارت بیداری مہیم پروگرام منعقد ہوا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات ونکیہ نائیڈو نے شرکت کی اس پروگرام میں تلنگانہ کے وزیر بلدین ازبونس کیٹی راماراؤ میر ہیدراباد بیرام موہن تلنگانہ ویجیپی کے صدر لکشمن نے بھی شرکت کی اس موقع پر ونکیہ نائیڈو نے سوچ بھارت پر مختصر دستاویزی فلم کی نمائش کا آخذ کیا انہوں نے کہا کہ سوچ بھارت کے سلسلے میں بیداری کے لیے ملک بھر میں چار ہزار پانسو دستاویزی فلموں کی تیاری کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان فلموں میں سے سترہ بہترین فلموں کا انتخاب کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان فلموں کو سوچ بھارت مہیم کی تشہیر کے لیے استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے شروع کردہ باویقار سوچ بھارت مہیم ایک عوامی تحریک میں شامل ہو گئی ہے دستاویزی فلموں سے عوام میں سوچ بھارت کے سلسلے میں اہمیت اور بیداری پیدا ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ملک کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے سوچ بھارت مہیم کا آغاز کیا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے وزارت اطلاعات ونشریات کی جانب سے سوچ بھارت پر مبنی چند فلموں کو تیار کیا گیا ہے بنکیہ نائیڈو نے سوچ بھارت کے سلسلے میں اکتیس اشاریہ بیس کروڑ روپے کا چیک تیلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی کیٹی رامہ راؤ کے حوالے کیا تیلنگانہ اور اندھر پردیش میں بارش کے آثار ہیں کیونکہ خلیج بنگول میں ہوا کا اوپری دباؤ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے شہر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مشاقہ پٹنم کے طوفان سے قبردار کرنے والے مرکز نے یہ بات بتائی اوڈیشا اور مغربی بنگول پر ہوا کا کم دباؤ بنا ہوا ہے اوڈیشا سے ساحلی آن تھا پردیش اور جنوبی تیملناڈو میں بھی ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے اس کے پیش و نظر آئندہ چوویز گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات کے علاوہ ساحلی آن تھا پردیش میں بارش کا امکان ہے دسیرہ تہوار کے موقع پر تاتیلات کے پیش نظر عوام ہدرباز سے اپنے آبائی مقامات کا رخ کر رہے ہیں جس کے سبب ریلوے اسٹیشنوں اور بس اسٹیشنوں میں مسافرین کا حجوم دیکھا جا رہا ہے آرٹیسی کی جانب سے مسافرین کے حجوم کو دیکھتے ہوئے اضافی بس خدمات بھی چلائی جا رہی ہیں اس کے باوجود جوبلی بس اسٹیشن اور مہتمہ گاندی بس اسٹیشن میں عوام کا حجوم امر آیا ہے ہمارے ہائی ٹیک اور ترقی آفتہ شہر سے متصل علاقہ شاہن نگر سہت کے سنگین مسائل سے دو چار ہے مزشتہ ایک ماہ کے دوران محلق بقار دینگی سے چار قیمتی جانیں زائے ہوئی ہیں رکن اسمبلی وو مجلس کے موتمت عمومی سید احمد پاشا قادری نے شاہن نگر کی مختلف کالونیوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ قاندونوں سے اظہار تازیت کیا انہوں نے بتایا کہ حکومت کے شعب سہت کی لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کا شکار یہ علاقہ بنا ہوا ہے جہاں صفائی اور کچھرے کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے جا بجا کچھرہ جمع شدہ پانی اور گندگی دکھائی دیتی ہے انہوں نے اس علاقے میں ہنگامی سطح پر فوری اخدامات کرنے کا مطالبہ کیا اور حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے مناسب امداد دلوانے کا بھی تیقن دیا ہے رکنے اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج نے ملے پلی ڈیویزن کے مختلف علاقوں حبیب نگر، افزل ساگر، اتحاد گراؤنڈ کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کر کے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے انہوں نے سی سی روڈ اور پینے کے پانی کی پائپ لائن کے مکمل شدہ کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے نئے پروچیکٹ کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اس موقع پر نمائندے کارپریٹرز محمد اقبال اور زفر خان موجود تھے رسول پورا کے علاقے میں محکوم سہت و خاندانی بہبود تلنگانہ کی جانب سے ای ایو پی ایچ سی الیکٹرونک اوپن پرائمری ہیلتھ سنٹر کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے افتتا انجام دیا مذکورہ ہیلتھ سنٹر ریاست کی پچاس ہزار آبادی کیلئے طبی خدمات انجام دے گا جس میں چالیس فیصد افراد کا تعلق سلم علاقوں سے ہونا ضروری ہے ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں چوویس ای ایو پی ایچ سی خائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جبکہ ایسے اسی مراکز پہلے سے ہی موجود ہیں اس موقع پر ریاستی وزیر لکشمہ رڈی رکنے پارلیمنٹ ملہ رڈی رکنے اسمبلی سائی رڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے گیمز میں باکسنگ کے زبرے میں سلور میڈل حاصل کرنے والے پرانے شہر کے حبیب مصطفیٰ نے داروسلام میں مجلس قائدین سے ملاقات کی وہ قلوت کی اویسی باکسنگ اکیڈمی کے تربیتی آفتہ ہیں عراقین اسمبلی احمد بلالا اور جعفر حسین میراج نے انہیں مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا احسان نگر کے علاقے بی کے گڑا میں مکانوں کی چھتوں پر بندروں کا جمگھڑا آنے کی وجہ سے مکینوں میں خوف کی لہر دیکھی گئی ہے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بندروں نے اس وقت گھروں پر دھابا بول دیا جس وقت لوگ سو رہے تھے چھتوں پر بندروں کی آواز اور گڑبر سن کر لوگ نیم سے بیدار ہو کر لاتھیوں سے بندروں کو بھاگا دیا اس دوران ایک بندر سیل فون ٹاور پر چڑ گیا مخام افراد نے بتایا کہ گزشتہ دو ہفتوں سے علاقے کے لوگوں کو بندر پریشان کر رہے ہیں مکانوں سے متصل درخت بڑے ہو جانے کی وجہ سے بندر مکانوں میں داخل ہو رہے ہیں اور جب انہیں بھاگایا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں مخامی افراد نے عرباب مجاز سے درخواس کی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں اسو بڑا کے کرشنا کانت پارک میں بدکمہ تہوار پروگرام منقض فوج جس میں مقام افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی بارش کے باوجود خواتین اور لڑکیاں ڈانڈیاں کھیلتی ہوئی نظر آئی موسیقی پولیس نے تین عادی سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے جو مادہ پور پولیس اسٹیشن کے مختلف علاقوں سے سیل فون لیکٹ آپس کے علاوہ دوسری اشیاء کا سرخہ کرتے تھے پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے بارہ لیکٹ آپس اور بارہ سیل فون برامت کر لیا ہیں جس کی مالیت چھ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو اتوار کے دن عدالت تحویل میں دے دیا آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر نئے ازلا کی تشکیل کے قطعی اعلامیہ پر غیر یقینی حنوث جاری وزیراعلا کو مہورت کا انتظار خفیہ انداز سے اجلت میں ازلا کی تشکیل دینے کی کیا ضرورت ہے حکمت سے بی جو پی کے سینئر لیڈر اندرا سینڈ رڈی کا سوال ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالنے اپوزیشن کو وزیراعلا کا مشورہ پرنگل مندر میں سونے کا تاج پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت اور احسان نگر علاقے میں مکانوں کی چھتوں پر بندروں کا جمگڑھا اور مکینوں پر حملے عوام پریشان اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ